سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ایک کام کرنے کے لیے پوری حکومتی مشینری نے ہر طرح کے حربے استعمال کر لیے لیکن ہر حربہ ہی الٹا پڑتا جا رہا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی عمران خان کو بدنام کرنے کی ہر حکومتی سازش ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے ایک کے بعد ایک وار عمران خان کے خلاف ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے کوئی تیر نشانے پر نہیں لگ رہا شیر بھی کپتان کا شکار نہیں کر پا رہا بس ایسی ہی ایک کوشش ایک دفعہ پھر کی جا رہی ہے عمران خان پر ایک اور سنگین غداری کا مقدمہ بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے جس میں انقریب ہے شوقت ترین کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا دوستو کیا ہے یہ نیا گیم پلین آئیے ویڈیو کی انتہائی سنسنی خیز تفصیلات کی طرف چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں شکریہ عمران خان نے شوقت ترین کو سینیٹر کیا بنایا وہ تو خان کے دیوانے ہی ہو گئے چند ماہ میں ہی کپتان کو پیارے ہو گئے اور اس پیار میں ریاست پاکستان کے خلاف اس حد تک آگے نکل جائیں گے کسی نے سوچا بھی نہ تھا جی ہاں دوستو گزشتہ روز شوقت ترین کی آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق لیک ہونے والی آڈیو نے بھانڈا پھوڑ دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح شوقت ترین صاحب نے عمران خان کے خلاف آڈیو میں بیانات دیئے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں کیونکہ یہ ڈیل کوئی میاں شہباز شریف یا زرداری صاحب کے لیے نہیں تھی بلکہ ملک پاکستان کے غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک مکمل پیکیج تھا جس کو خراب کرنے کے لیے شوقت ترین نے آڈیو میں اعتراف بھی کیا ہے اور براہ راست اس آڈیو میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب یہ سب چاہتے ہیں دوستو تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی جانب سے ایک منظم سازش کے ذریعے ریاست کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے معیشت پر ایک ایسا کاریوار کیا ہے جس کی بنیاد پر ملک دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا اور پنجاب کے وزیر خزانہ موسین لگاری کی سابق وفاقی وزیر خزانہ شوقت ترین کے ساتھ ٹیلیفونک آڈیو لیک نے امران خان کے ریاست کے خلاف ازائم کا بھانڈا پھوڑ دیا لیکن ٹیلیفونک گفتگو کے دوران موسین لگاری کے شوقت ترین سے اس سوال سے کہ کیا آئی ایم ایف کو خط لکھ کر معاہدہ منسوخ کرانے کا اقدام ریاست کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوگا مرک میں امید کی ایک شمع روشن کر دی ہے لیکن تحریک انصاف کی اس قیادت کے لیے ایک سوال چھوڑا ہے جو ملک کی سلامتی کو امران خان کی منفی نظریات سے بالاتر سمجھتے ہیں کہ انہیں امران خان کی اندھی پیروی کرنی چاہیے کیا امران خان کو اس حقیقت کا علم نہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق آئی ایم ایف سے معاہدہ ختم ہو جانے کی صورت نے اس ملک کے دیوالیاں ہونے کے بعد کیا حشر ہوگا لیکن دوستو اس کہانی کے دوسرے پہلو کو اگر دیکھیں تو تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ شوقت ترین نے پنجاب اور خیبر پکتنخواہ کے وزراء خزانہ سے ٹیلی فون پر آئی ایم ایف کی ڈیل سے متعلق لیک ہونے والی اپنی گفتگو پر ردد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کی گئی گفتگو کو ٹیپ کرنا اور پھر اس کے ذریعے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے دوستو پاکستانی ذرائع ابلاغ پر دو فون کالز کی آڈیو نشر کی گئی جن میں شوقت ترین کو موسن لگاری اور تیمور جھگڑا سے الگ الگ آئی ایم ایف سے معاہدے کے تناظر میں وفا کی حکومت کو جواب دینے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے اس آڈیو میں انہیں موسن لگاری کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ یہ جو ای ایم ایف کو سات سو پچاس عرب کی کمیٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کیا ہے آپ نے اب کہنا ہے کہ ہم نے جو کمیٹمنٹ دی تھی وہ سلاب سے پہلے دی تھی اب کہنا ہے کہ سلاب کی وجہ سے ہمیں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا آپ نے اب یہ لکھنا ہے کہ اب ہم یہ کمیٹمنٹ پوری نہیں کر پائیں گے یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا شوکترین نے مزید کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان پر دباؤ پڑے یہ ہمیں اندر کرا رہے ہیں اور ہم پر دہشتگردی کے الزامات لگا رہے ہیں یہ بلکل سپوٹ فری جا رہے ہیں یہ نہیں ہونے دینا ہے شوکترین سے دوران گفتگو وزیر خزانہ پنجاب موسن لگاری نے جب یہ سوال کیا کہ کیا اس سے ریاست کو نقصان نہیں ہوگا جس پر شوکترین نے کہا کہ یہ جس طرح چیئرمین اور دیگر کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس سے ریاست کو نقصان نہیں ہو رہا انہوں نے کہا دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ آئی ایم ایف کے کہے گا پیسے کہاں سے پورے کریں گے یہ منی بجٹ لے کر آ جائیں گے یہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ریاست کے نام پر بلیک میل کر رہے ہیں ہم ان کی مدد کرتے جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا اسی گفتگو میں انہیں یہ بھی کہتے سنا جا سکتا ہے کہ ہم ایسا سین کریں گے کہ یہ نہ نظر آئے کہ ہم ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں دوستو یہ تمام گفتگو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ برطانوی نشریاتی ادارے نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہے اس گفتگو میں ہم نے اپنی طرف سے کوئی ایسی بات شامل نہیں کی جو تحریک انصاف کے خلاف یا ریاست کے خلاف ہو واضح رہے یہ رپورٹ بی بی سی پر شائع کی گئی ہے شوقترین صاحب نے کہا اس بارے میں بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تو میں اس آڈیو ٹیپنگ کی مضمت کرتا ہوں گھر میں بیٹھ کر کی گئی گفتگو کو ٹیپ کرنا اور پھر اس کے ذریعے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے اس آڈیو کلپ کے ذریعے ہم پر دباو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے یہ خط ملک کے مفاد میں لکھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں پیغام پہنچانا تھا کہ جو معاہدہ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے اس سلابی صورتحال میں پیسے کہاں سے آئیں گے وہ ہم نے خیبر پاکتونخوا کے ذریعے پہنچا دیا پنجاب کے وزیر خزانہ سے ہونے والی گفتگو سے متعلق بات کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ میں نے اس میں کچھ غلط نہیں کہا اور اسے سیاکو سباک سے ہٹ کر لیا گیا شوقترین کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل میں حکومت اور آئی ایم ایف کو پاکستانی عوام کے مفاد میں یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ سلابی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ نئی ڈیل کر لینی چاہیے کیونکہ جو ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ ہم لوگوں نے تیہ کی تھی وہ سلاب سے پہلے کی تھی کیونکہ اب انفرسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے تو ہم کیسے آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کریں گے انہوں نے کہا میری آڈیو اصل واقعے سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے اگر سمجھدار ہیں تو انہیں ہماری بات کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہی ریاست پاکستان کے مفاد میں ہے کہ وہ سلابی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والی ڈیل کے تناظر میں فلڈ ریلیف بھی حاصل کریں جس سے حکومت اور عوام دونوں کا فائدہ ہوگا لیکن ان لوگوں نے تو سوچ لیا کہ بس انہوں نے عمران خان کے ہر کام پر تنقید کرنی ہے شوقت تلین کا کہنا تھا کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی ہر کام میں یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ پاکستانی عوام کو ہر طرح سے ریلیف لے کر دیں ٹھیک ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونی چاہیے لیکن جو تباہی بربادے اس وقت پاکستان میں ہو چکی ہے کیسے ہم آئی ایم ایف کی شرائط پر پورا اتریں گے یہ بات سوچنے والی ہے اس طرح دوستو یہ آڈیو لیک کر کے بظاہر کرنے والوں نے عمران خان کے خلاف ہی پروفیگنڈا کیا تھا لیکن اگر شوقت تلین کے مواقف کو بھی سمجھا جائے تو انہوں نے بھی کچھ غلط نہیں سوچا تھا ان کا مطلب تھا کہ آئی ایم ایف سے لیے جانے والے اس کرز پر فلڈ ریلیف بھی حاصل کیا جائے اور شرائط پر نظرسانی کروائے جائے تاکہ پاکستان کا بھلا ہو سکے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستانی عوام کو ہر طرح سے ریلیف لے کر دیں ٹھیک ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونی چاہیے لیکن جو تباہی بربادے اس وقت پاکستان میں ہو چکی ہے کیسے ہم آئی ایم ایف کی شرائط پر پورا اتریں گے یہ بات سوچنے والی ہے اس طرح دوستو یہ آڈیو لیک کر کے بظاہر کرنے والوں نے عمران خان کے خلاف ہی پروفیگنڈا کیا تھا لیکن اگر شوقت تلین کے مواقف کو بھی سمجھا جائے تو انہوں نے بھی کچھ غلط نہیں سوچا تھا ان کا مطلب تھا کہ آئی ایم ایف سے لیے جانے والے اس کرز پر فلڈ ریلیف بھی حاصل کیا جائے اور شرائط پر نظرسانی کروائے جائے تاکہ پاکستان کا بھلا ہو سکے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے